مجھے بہت ہی خوشی ہوئی کہ اس گانے میں مجھے بھی رکھا گیا مدوشری جی اور رووی جی نے اس گانے کو بنایا تیار کیا تو میرے من میں تھا کہ کچھ اس طرح کی فیلنگ اس میں آنی چاہیے کہ سچ میں دیش جاگہ ہے وہ لوگوں کو لگے اور وہ کام ہوا ہے حیدر صاحب نے بڑے کیار سے اس کو لکھا ایک ایک شبد میں جو پیٹریوٹک فیلنگ ہے وہ بھری ہوئی ہے اور ہمارے اور جو سنگر سے انہوں نے بھی خوب کمال کیا ہے تو مجھے پورا وشواس ہے کہ دیش تو جاگہی ہے لیکن اس کو اور گتی دے دے گا یہ گانا مجھے اس کے بارے میں چار دن پہلے بتایا گیا کہ اس کو کرنا ہے اور جس دن بتایا گیا اسی دن بلالیا گیا کہ آج ہی گا دیجئے تو اسی دن نے گا بھی دیا اور آج گانا دیکھ بھی لیا تیار ہو گیا بری نائس تو پرموٹ کیس طرح سے کرنے والے کہ تو اور بھی آلبم نکلے ہیں موڈی بکر دیکھا جائے تو یہ آلبم کتنا ڈیفرینٹ ہوگا یہ آلگ ہے اس کے لیرکس بہت پاورفل ہیں اور یہ ٹی ویز پہ آئے گا یوٹیوب میں آئے گا اور بھی کافی چینلز میں آئے گا تو لوگ اس کو دیکھیں گے اس کا آنند لیں گے یہ تو ہوئی آلبم کی بار مجھے امیدیں ہیں کہ دیش میں جو کرپشن ہوتا تھا وہ بند ہوگا آرٹس کو فریڈم آف سپیچ فریڈم آف ایکسپریشن اور زیادہ ملے گا میں اس بار موڈی جی کا سٹار پرچارک تھا بی جے بی کا سٹار پرچارک تھا میں ان کے پرچارک کے لیے میں اور نتین گڑکری جی کئی جگہ گئے وارانسی بھی گئے وہاں بھی ہم نے کیا تو جہاں جہاں ہم جاتے تھے یہ لگ رہا تھا کہ لوگوں کے اندر بچوں کے اندر موڈی 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 ہو رہا تھا تو ہم سمجھ گئے کہ اس کو تو لہر کو کوئی روک نہیں سکتا جب بچوں تک بات پہنچ جائیں تو پھر تو بات بن جاتی ہے اور وہی ہوا ہے کہ جس طرح سے وہ جھاڑو چل جاتا ہے تو سب صاف ہو گئے اور سب ان کے جھولی میں ووڈ آ گئے